تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چمچ سے اپنے تمام چیزوں کی کوانچٹی جو ہے وہ لینی ہے اب ایک چمچ جو اپنے حلدی کا لیا ہے اسی چمچ سے آدھا چمچ آپ نے لے لینے میٹھا سوڈا ٹھیک ہو گیا جی دونوں کو چی طرح سے مکس کریں گے جب تک میں ان کو مکس کر رہی ہوں آپ تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفع آئے ہیں پلیز میرا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہیں بولنا اگر بیل آئیکن کو آپ دبائیں گے نہیں تو آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا تو جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی چینل سبسکرائب کرنے کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر نئی ویڈیو مل جائے گی جب آپ کو فرمایش کرتے ہیں تو آپ کو فرمایش پوری ہونے پر ہی میسیج مل پائے گا کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا جی دونوں چیزوں کا ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب تیسری چیز جو ہم اس میں ملائیں گے وہ ہے گلیسرین گلیسرین کا آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ میڈیکل سٹور سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے ہمیں ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے پہلے مکس کرنا تاکہ بعد میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہو ٹھیک ہو گیا جی اب میں اس میں گلیسرین ملاؤں گی آدھا چمچ ہی آپ نے اس میں گلیسرین کا ملانا ہے یعنی کہ میٹھے سوڈے کے ہم وطن میٹھا سوڈا اور بیکنگ سوڈا ایک ہی چیز ہوتی ہے بیکنگ پاؤڈر الگ چیز ہوتی ہے جو کہ کافی تیز ہوتا ہے وہ سکن پر استعمال نہیں کیا جاتا اب یہ تین چیزیں ہوگی اب ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ برائے مہربانی ویڈیو کو کمپلیٹ سنا کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ویڈیو کے اندر ہی مل جائے لاسٹ میں ہم اس میں ملائیں گے شہد یہ بھی ہم نے آدھا چمچ پہلے ملانا ہے انکس یہ بہت زیادہ تھک بنت ہے جو آپ کو اپلائی کرنے میں پرابلم ہو تو ہم اس میں اور شہد ملالیں گے آپ نے اس لیے سے تیاد کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا ہے اب ان چاروں چیزوں کو چی طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں اس میں میں آدھا لی مکہ رس ملاؤں گی انکس آپ کی سکن ضرورت سے زیادہ سنسٹیو ہے ضرورت سے زیادہ سنسٹیو مطلب کہ آپ کو کچھ بھی بلکل بھی لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ کریں ادھاوائز میرا تمام کو مشورہ ہے کہ اس کے ایڈ کرنے سے ہی آپ کو انسٹینٹ ریزلٹ مل پائے گا ٹھیک ہو گیا تمام انگریڈنٹ یہی تھے اور یہ تمام آپ کو گھر کے اندر آسانی سے آویلیبل ہوں گے اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے یقجہ کر لینا ہم نے اور یہ آپ کی کریم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ کو ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ یہ تھوڑی ٹھیک ہے میں اس میں تھوڑا سا شہد اور میں لاؤں گی جب تک میں اس میں شہد اور شامل کرتی ہوں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں 20 سے 25 دن فریچ کے اندر آسانی کے ساتھ یہ اتنے دیر سید رہ پائے گی تو آپ نے اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ایر ٹائٹ کنٹینر میں کوئی ڈبی کریم کی خالی پڑی اس کو اچھی طرح سے بواش کر لیں اچھی طرح سے سکھانے عدر ورز یہ خراب ہو جائے گی اس میں اس کو اچھے سے بند کر کے محفوظ کر لیجی فریج میں رکھ لیں یا فریج کے باہر رکھ لیجی اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ہم اس طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ اس کو باعث بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اب آپ نے اپنی انڈر آم پر یا کوئی بھی الپو لے لیجیے یا کہ آپ کے ڈاک نکلز ہیں کسی بھی ڈاک ایریا پر لیکن چہرے پر بلکل بھی نہیں چہرے پر بلکل اپلائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں سوڈا زیادہ کوئنٹیٹی میں ملایا ہے جو چہرے کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ چہرے کی سکن زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے اپنے اس طریقے سے اس کو اپنے انڈر آم پر اپلائی کر لینا ہے یا کوئی بھی ڈاک ایریا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد سمپلی آپ نے اس کو واش کر دینا ہے and that's it اتنی ہی بات تھی بیس منٹ کے بعد جب آپ اس کا انسٹینٹ ریزولٹ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ طلب بہت اچھا لگے گا and I'm sure کہ جب آپ لوگ کو ریزولٹ ملے گا آپ اس سے ضرور شیئر کریں گے اور ریزولٹ کو میرے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور انشاءاللہ طلب گیرنٹی سے آپ کو ریزولٹ ملے گا ایک ہی دفعہ کے استعمال کرے سے اور ایک دفعہ کے استعمال کے بعد آپ کو پندرہ دن تک اس کو اپلائی کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ان کے ضرورت سے زیادہ آپ کے انڈرام بلیک ہیں ڈاک ہیں تو آپ اس سے پندرہ دن میں دو بار استعمال کر لیں آپ پندرہ دن میں چار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ ہفتے میں تین دن سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی اتنا نائنہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس